جسٹس گلزار احمد نے چیف جسٹس پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا صدر عارف علوی نے حلف لیا وزیر اعظم آرمی چیف سمیت مسلح افواج کے سربراہان اور نئے چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد کی ملاقات رسمی ملاقاتیں حلف برداری کی تقریب کے دوران اہوانیں صدر میں ہوئی وزیر اعظم اور مسلح افواج کے سربراہان نے بھی چیف جسٹس کو عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات پیش کی وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کی ملاقات دونوں کی ملاقات چیف جسٹس کی حلف برداری تقریب کے موقع پر ہوئی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا سپریم جوریشل کانسل اور ججز تقرری جوریشل کمیشن کی تشکیل انو چیف جسٹس گلزار احمد سپریم جوریشل کانسل اور ججز تقریبی جوریشل کمیشن کے چیئرمن بن گئے جسٹس عمرتہ بندیال جوریشل کانسل جبکہ جسٹس مقبول پاکر ججز تقریبی جوریشل کمیشن کے رکن بن گئے نئے چیف جسٹس نے زمانت درخواستوں پر بینچ تشکیل دے دیا جسٹس اے جاسل احسن اور جسٹس امین الدین تیز دسمبر کو حاجہ برادران کی درخواست زمانت اور شرجیل میمن کے وارن گرفتاری کی موطلی کے خلاف ناک کی اپیر کی سامات کریں گے پرویز مشرف کی لاش تین دن تک ڈی چاک پر لٹکانے کے فیصلے پر جسٹس وقار احمد سیٹ کے خلاف ریفرنس چیئرمن سپریم جوریشل کانسل کو ارسال ریفرنس محمود اختر نقوی کی جانب سے ارسال کیا گیا ہے مشرف سے مطالق جسٹس وقار احمد سیٹ کا فیصلہ غیر قانونی غیر آئینی غیر اسلامی غیر انسانی اور مکمل طور پر بدنیتی اور تاثق پر مبنی ہے فیصلے کو کل ادم قرار دے کر جسٹس وقار کے خلاف کاربائی کی جائے ریفرنس میں موقف عمران خان نے پوری کوشش کی کہ اتصاب ہو اس کو اس بات کا بھی دکھ ہے اور رہے گا کہ نواز شریف باہر چلے گئے جتنے سیاست دان ہیں موسلی وہ فوج کے گملے اور نرسریوں سے نکلے ہیں اور تین دفعہ اس آئین کو اور جمہوری حکومت کو فوج نے بچایا شیخ رشید نے تمام سیاست دانوں کو جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر چار کی پیدا وار قرار دے دیا کہا لیکن اب وہ فوج نہیں رہی فوج جمہوریت کو لازم و ملزوم سمجھتی ہے عمران خان کو نواز شریف کے باہر جانے کا دکھ رہے گا بلاول نے پلی باغیں نہ کیا تو مریم نواز کی طرح سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے سعودی عرب اور کولارمپور کے مسئلے پر عمران خان ملک کے لیے پیچھے ہٹے مریم نواز کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں سواد کے لیے مقرر ہے جسٹس علی باقر نچفی کی سربراہی میں دو رکنی بنچ پیر کو سماد کرے گا عدالت نے سات دن کا وقت دیا تھا حکومت نے ابھی تک نام فہرس سے نکالنے پر فیصلہ نہیں کیا مریم نواز کا موقف نواز شریف کی جانب سے جج بلیک میلنگ سکینڈل کیس میں سپریم کورٹ کے نظرستانی فیصلے سے کی نکال اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی سپریم کورٹ نے کہا کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اثر لیے بغیر فیصلے میں آزاد ہے سپریم کورٹ نے فیصلے میں جج بلیک میلنگ سکینڈل سے متعلق میار مقرر کیا تھا پاکستان کے عالی حکام کی اسرائیلی سوفٹ ویر سے جاسوسی کا انکشاف برطانوی اخبار کی ریپورٹ کے مطابق روان سال دو درجن پاکستانی حکام کے موبائل فونز کو نشانہ بنایا گیا پاکستانی حکام کے فونز کے لیے اسرائیلی کمپنی کا اسپائی ویر استعمال کیا گیا سینئر پاکستانی دفاعی حکام انٹیلیجنس اہلکاروں کے فونز کو مبینہ طور پر نشانہ بنایا گیا جاسوسی کا انکشاف چودہ سو افراد کے ڈیٹا کے تجزیے کے بعد ہوا بھارت کا جاسوسی کے لیے اسرائیلی ٹیکنالوجی کے استعمال کا امکان ہو سکتا ہے سعودی عرب کی پاکستان کو کولا لمپور سامٹ میں شرکت سے روکنے کے لیے دھمکیوں کی تردید سعودی سفارت خانے کا کہنا ہے پاک سعودی تعلقات ایسے نہیں جہاں دھمکیوں کی زبان استعمال ہوتی ہو گہرے تزویراتی تعلقات اعتماد افہام و تفہیم اور باہیمی احترام پر قائم ہے دونوں ممالک کے درمیان بیشتر علاقائی عالمی اور بطور خاص امت مسلمہ کے معاملات میں اتفاق پایا جاتا ہے سعودی عرب ہمیشہ دو سانہ تعلقات کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا اور ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا تاکہ پاکستان کامیاب اور مستحق ملک کے طور پر اپنا کردار ادا کر سکے ترک صدر نے پاکستان کی ملیشیا سمٹ میں عدم شرکت کی وجہ سعودی دباؤ اور دھمکیاں قرار دی تھی پاکستان نے مسلم امہ کی تقسیم کے باعث ملیشیا سمٹ میں شرکت نہیں کی امت مسلمہ کی ممکنہ تقسیم کے خدشات دور کرنے کی کوششوں کی ضرورت ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان امت کے اتحاد اور یکجہتی کے لیے کام جاری رکھے گا مسلم دنیا کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کی ضرورت ہے پاکستان نے امریکہ بھارت مزاکرات کے بعد جاری بیان مسترد کر دیا واشنگٹن کو مشترکہ بیان پر ناپسندیدگی سے آگاہ کر دیا دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارتی وزراء کے بیانات قابل مزمت ہے پاکستان سے متعلق بھارتی وزیر دفاع وزیر خارجہ کے دعوے لغو اور بے بنیاد ہے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال اور بھارت کی ریاستی دہشتگردی اور دھمکیاں خطے کے امد کے لیے خطرناک ہیں مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور لوگ ڈاؤن کو ایک سو انتالیس روز مکمل مقبوضہ وادی میں انٹرنیٹ موبائل سروس بدستور معطل ٹرانسپورٹ بھی بند میر وائز عمر فاروق اور سید علی گیلانی اکیس سال پرانے جالی مقدمے میں طلب میر وائز عمر فاروق علی گیلانی نظر بند یاسین ملک قید ہیں ملک کے بالائے علاقوں میں شدید سردی سگردو میں پارہ نقطہ انجمات سے نو درجے نیچے آ گیا ستور ہنزہ میں منفی چھے اور پارہ چنار میں درجہ حرارت منفی چار ریکارڈ لاہور سمیت وستی پنجاب اور بالائی سندھ میں شدید دھن سے پریفک کی روانی متاثر کراچی ٹیسٹ میں پاکستانی اوپنرز کی شاندار بیٹنگ سے کومی ٹیم کی پوزیشن مستحقم دونوں اوپنرز کی سنچریاں عابد علی کریر کے تدائی دونوں ٹیسٹ میچ میں سنچری کرنے والے پہلے پاکستانی کھلاڑی بن گئے شان مسود نے چار سال بعد کریر کی دوسری سنچری سکول کر لی دو سو اٹھتر رنس پر پاکستان کی پہلی وکٹ گر گئی سری لنکا کے خلاف دوسری اننگز میں دو سو سے زائد رنس کی برطری پاکستانی کرکٹرز سنہ میر کے لیے ایک اور اعزاز بندے میں سو وکٹے حاصل کرنے والے سنہ میر کا نام وزڈن کی بہترین کھلاڑیوں میں شامل سنہ میر کہتی ہیں کہ وزڈن میں بہترین کرکٹرز کے ساتھ نام شامل ہونا اعزاز کی بات ہے کراچی کے علاقے منگو پیر میں مبینہ مقابلے میں حلاق ملزم کی شنات عبداللہ مشرد کے نام سے ہوئی جنہ اسپتال کراچی میں نام علوم افراد دو لاشیں چھوڑ کر فرار ہو گئے ایگزیکٹیف ڈائریکٹر ڈاکٹر سینی جمالی کہتی ہیں ایک لاش کو رکشے اور دوسری کو ٹیکسی میں اسپتال لائے گیا سی سی ٹی وی کی مدد سے لاشیں لانے والوں کا پتہ چلا رہے ہیں اے آر وائی نیوز نے تصاویر حاصل کر لی اسلام علیکم اے آر وائی نیوز کے ساتھ میں ہوں اشفاق اسحاق ستی اور میں ہوں سہرش منصور ہیڈلائن سے آپ نے جانی خبروں کی تفسیح اس بریک کے بعد